اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹتو کے ساتھ ان سے ملئے نمسکار آپ سبھی درشکوں کا میں امن کوشک ایک بار پھر سے ہر دکھ سواگت کرتا ہوں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پریہ کارکرم ان سے ملئے ان سے ملئے کارکرم میں آج کے ہمارے مہمان ہیں راجعہ شکشک پروسکار سے سمانیت شری شیلک رام جی شیلک رام جی سب سے پہلے تو آپ کا ان سے ملئے کارکرم میں ہر دکھ سواگت ہے نمسکار شیلک رام جی ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا کہاں ہوا اور آپ کس پریوار سے ہیں میرا جنم گاؤں پور میں سات اکتوبر انیس سو ستاؤن کو ہوا اور میرے پتا جی شری دے رام جی شرما اور ماتا شری شریمتی دنکوری دیوی کی ہم سنتان ہیں اور گاؤں پور جو ہے جہاں پر ہمارا جنم ہوا وہ ایک بوانی کھیڑے ایریے کا اس ہلکے کا ایک پرتشتیت گاؤں ہے اس میں چھتیس بریدری کے لوگ رہتے ہیں اس ایسے گاؤں میں جنم ہو کر کے ہم اپنے آپ کو جو جو آگے سمیں بڑھتا گیا ہم اپنے آپ کو گورانویت محسوس کرنے لگ گئے کہ کتنے لگاؤں سے آپس میں پیار سے لوگ جہاں پر رہ رہے تھے ان کی آشروات سے ہم شیکھ شیکھ کر کے آج اس تھیتی میں اس پتک پہنچے ہیں تو میں ایسے گاؤں میں جنم لے کر کے اپنے آپ کو گورانویت محسوس کرتا ہوں شیلک رام جی آپ نے شکشہ کہاں سے پرابت کی ہمارے گاؤں کے اندر ہائی سکول جو ہے پہلے ڈسٹرک بارڈ سسٹم ہوتا تھا تو ایک ایسا یعنی ایریے کا ایک پرتشتیت سکول رہا ہے ہمارے ہائی سکول اس ہائی سکول کے اندر وہاں پر لگ بگ چار پانچ گاؤں کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے جس ویدیالے کا نام گورنمنٹ آئی سکول پور کے نام سے جانا جاتا ہے تو ان گروزن کے آشروات سے ہم بہت کچھ کر پائے کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے اے شکشہ زیادہ تھی سہروں کے اندر تو شکشہ کا پرشار پرچار اچھا ہوتا تھا لیکن اس میں گاؤں میں نہیں تھا باوجود اس کے پھر بھی ہمارے جو گروزن تھے ان کے آشروات سے ہم نے گاؤں پور سے میٹرک کی شکشہ پرابط کی اور آگے چل کے جب ہم کالیج میں آئے تو پیرنٹس کے آشروات سے کیونکہ وہ شکشہ کے پریمی تھے کہ ہمارے گھر میں شکشہ آنی چاہیے ان کی ایک اونچی سوچ تھی کہ بھئی کھیتی باڑی تو سیکنڈری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ شکشہ بھی ہونی چاہیے تو ان کی سوچ کے مطابق ان کی آشروات کے ملنے سے ہم جو ہے پھر ویس کالیج بھیوانی میں ہم نے ایڈمیسن لیا جو اس سمیں ایری ای کا ایک پرتشتت کالیج ہوتا تھا ایجوکیشن کے پوائنٹ ہوئی سے اور ایکسٹر ایکٹیوٹیز کے پوائنٹ ہوئی سے پرتشتت کالیج تھا اس میں جب ہم نے ایڈمیسن لیا تو ویشیش کر پرارمبک سمیں میں ہی شری جیڈی سرما جو ہمارے انگلیس کے پروفیسر ہوتے تھے ان کے سانیدے میں ہی ہماری شکشہ بہت بڑیا طریقے سے چلنے لگ گئی تو جیسا کی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ گورنمنٹ آئی سکول میں جب ہم پڑھتے تھے وہاں بھی ہمارے مکھے داپک شری رام سرما جی ہوتے تھے جنہوں نے بھی ہمارے کو انگلیس ویشے میں بہت پریاریت کیا تھا جب ہم کالیج میں آئے اس سمیں ہمارے ویشے جو ہے انگلیس جی کے پروفیسر شری جیڈی سرما جی نے ہمارے کو ایسی انگلیس ویشے کے بارے میں دشان نردیش دی جن کی وجہ سے ہم آگے چل کے انگلیس کے لیکچر بھی رہے اور لگ بگ بائیس سال میں ایج انگلیس لیکچر رہا اس کے بعد پھر جو ہے دیپارٹمنٹل پرموشن میری پراشاریے کے روپ میں ہوئی تو یہ ہمارے گروزن کا ہی ہمارے اوپر بہت بڑا آشیرواد رہا ہے شیلک رام جی آپ کو راجے شکشک پروشکار ملنا کیسے سمبھاؤ ہوا اور یہ آپ کو سرکار نے کب دیا بڑیہ ٹیچر جو ویشے اپنا سہیوگ کرتے ہیں خاص کر ٹیچنگ لائن میں ٹیچنگ لائن میں جو اپنے ان کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہر اکشتر میں جیون میں پروگرس کرنے کے لئے نپون کرتے ہیں چاہے وہ سانسکرتک پروگرام ہو چاہے وہ شیکشنک پروگرام ہو چاہے وہ نیتکتہ کے پروگرام ہو چاہے وہ ساماجک پروگرام ہو ایسے سبھی کاریوں میں جو ویکتی جو ٹیچر کے روپ میں کاریے کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اپنے اچھے ریزلٹس دیکھاتے ہوئے گروزن اور سماج کا سہیوگ لیتے ہوئے آگے چلتا ہے تو اس ادھیاپک کو پانچ ستمبر کے دن راج شکسک پروسکار کے روپ میں سمانت کیا جاتا ہے تو ایسی ایویز میں ورس دوہزار نو میں پانچ ستمبر دوہزار نو کو میرے کو مہا مہم گورنر صاحب سری زگنات پاڑیا نے اور تتکالین مکھے منتری سری پوپندر ہڈا نے راج شکسک پروسکار کے روپ میں پروسکرت کیا شیلک رام جی راج شکسک پروسکار ملنے کے بعد آپ کو کیسا لگا کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسکار ملنے کے بعد اب آپ کی جمعے داریاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں سکتے ہیں کیونکہ راج شکسک پروسکار اپنے آپ میں ٹیچر کے لیے سب سے بڑا ایک مہتوپون جو ایک پرائز ہوتا ہے ٹیچر کے لیے اس سے بڑا کوئی پرائز نہیں ہوتا تو جب ہم نے راج شکسک پروسکار ملیا اسی سمجھے ویسے تو شروع سے ہی ہماری تینڈنسی رہی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو بھی ہم جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی پروگرس کے لیے ہر اکسیتر میں نپون کریں جس سے بچوں کا زیون بنیں ان کے پیرنٹس کا سممان بڑھیں اور دیش کے اندر آگے چل کے وہ بچے ایک پرتشتیت ناگریت بن کے دیش کو ورلڈ کے دیشوں میں سوبھائے مان کریں پرتشتیت بنائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس بات کا بڑا گروہ ہوا کہ پربو کی کرپا سے ہماری جو محنت وہ ہر اکسیتر میں اپنے آپ کو بڑا گروہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں راجے شکس پروسکار ملا تو ہماری لائیبیلیٹیز اور ریسپونسیبیلیٹیز ہماری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو جانے ان جانے میں یہ دی ہمارے سے کوئی چھوٹی موٹی تروٹی بہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے محسوس بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ میں ایک پربو کی کرپا سے ہمارے گروزن کے آسیروات سے اور جو ہے سرکار کے سہیوگ سے ہم ایسے پروسکرت کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ہر اکسیتر میں سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا پڑتا ہے اس لیے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ جو ہے ہمارے بچوں کا ہمارے ساماز کا اور وکاس میں ہر طرح سے سہیوگ کریں تاکہ جو ہے ہمارا دیس دنوں دن ترقی کرتا رہے شیلک رام جی آج کل آپ کہاں پر کاریرت ہیں میں آج کل راز کے عورشت مادمی کی دلے بوانی کھیڑا میں بطور پراچاریے کے پت پر کاریرت ہوں اور بائیس اپریل دو ہزار بارہ سے میں پراچاریے کے روپ میں اس پت پر آسین ہوں شیلک رام جی سرکاری سکولوں میں جو بچوں کو شکشہ دی جا رہی ہے اس کا ستر کیسا ہے کیا اس میں اور کچھ صدار ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کے ویچار ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں راز کی سکولوں کے اندر ہر ٹیچر جو ہے شکشت ہوتا ہے اور راز کی سکولوں میں ہی پڑھ کر کے جتنے بھی ہمارے دیس کے اندر جیسے پرائیویٹ سنستائیں ہیں واسطوں میں ان کے اندر اب تو کچھ انہوں نے کرائیٹیریہ بنا لیا ہے پہلے تو یہ جو ہے سمپل میٹرگلیٹ سے ٹیچر کو لگا کر کے اور وہ ان سے پڑھاتے رہتے تھے باقی اس کے پاوجود کیونکہ سرکاری سنستاؤں کے اندر جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ میں یہ مانتا ہوں کہ شکشت ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں ہر اکشتر میں نپون ہوتے ہیں تو راج کیے سنستاؤں میں جو کام کرنے والا ٹیچر ہے وہ واسطوں میں اپنے آپ میں نپون ہوتا ہے اور ایسی سنستاؤں میں پڑھ کر بچے کا واسطوں میں کریر بنتا ہے سنستاؤں میں بڑے پرتی بھاوان ٹیچر ہیں تو جب ہم سب یہ سوچیں گے تو ہمارے سماز کا اپنے آپ کلیان ہوگا کیونکہ سرکاری سنستاؤں کی طرف سبی کا روزان ہو جائے گا تو سرکار کی منصہ پوری ہو جائے گی اور ہر ویکتی چاہے گا کہ ہمارا بچہ سرکاری سنستاؤں میں پڑے اور بچے کا سروانگن ویکاس ہوگا اور سروانگن ویکاس ہونے پار دیش کا ویزو اپنے آپ ہی ویکاس ہوتا چلا جائے سماز میں آپ کی چھوی ایک شانت سو بھاو کے ویکتیتو کی ہے ایک ایسا ویکتیتو ہے جو سبھی کو ساتھ لے کر چلتا ہے جو سنسکار وان ہے تو شیلک رام جی آپ سبھی لوگوں سے کس پرکار سے تارتم میں بٹھا پاتے ہیں میں اپنے آپ میں بڑا گرو محسوس کرتا ہوں کہ میں کسان کا بیٹا اور میرا جنم گاؤں میں ہوا اور ہمارے پیرینٹ سے تو ہم نے اتنا کچھ لیا وہ انپڑ بھلے ہی تھے ایس اکش تھی لیکن ان کے سنسکار ویچار اتنے بڑیا تھے ان کے آشروات سے آج ہم یہاں ہیں انہوں نے اپنی محنت سے آج تو کوئی وقت ویسے آج بھوتک وات کا یوگ ہے ایک دن میں ایک مہینے میں کروڑ پروپرٹی کھرید سکتا ہے لیکن اس سمیہ میں پیسہ نہیں ہوتا تھا میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا وہ گریب کسان تھے لیکن من سے کوئی گریب ہی نہیں تھی اونچ سوچ تھی بیشار دار اونچ تھی لیکن کیونکہ ہم کسان کو شروع سے میرے پیرنٹس نے چالی سکر زمین مول لی یعنی شرف اور شرف محنت کر کے پسووں کو پال کر کے ہم ان کی سنتان ہیں ہم ان کی سنتان ہو کر کے اپنے آپ کو بڑا گرو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے آشروات سے انہوں نے ایک ہی بتایا کہ بیٹے تھگا بگی مت کرنا محنت کرنا جی شخصیت پریوار میں ہم نے جنم بھلے لیا ہے لیکن ان کا آشروات ایسا رہا ہے ہمارے اوپر ان کی وجہ سے آج پربو کی ہر طرح کی کرپہ ہے اور ہمارے پیرنٹس میں ایک ویشیش بات تھی کیونکہ گاؤں کے اندر چھتیس برادری کے لوگ رہتے تھے واپس میں بھائی سب سے سیوگ سے رہتے تھے کوئی کسی پرکار کا من مٹ سماز میں کسی بھی سمودائے کا برادری کا ہوتا تو سمجھوتا کرواتے تھے اور آج ہم بھی جہاں کبھی ہماری ڈوٹی لگتی ہے بھائی چارے میں کسی بھی پرکار کی تو ہم انہی کی آشروات سے سیکھ میں سیوگ کرنے کے لئے پوری کوش کرتے ہمیں کتنا ہی سمجھ لگانا پڑے اپنے گھر کے کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ انہی پیرنٹس کا ہی آشروات ہے شیلک رام جی گاؤ پور سے آپ کا بھیوانی میں آگمن کب ہوا اور یہ کیسے ہوا بھیوانی میں میں 1993 میں سے رہ رہا ہوں اور جب بھیوانی میں آیا تو اس میں ایک ہی بیچار تھا کہ بھئی سیروں کے اندر شکشہ کا ہر طرح کا محول مل سکتا ہے تو ہم نے ایک ہی بیچار تھا اس کے ساتھ ہماری سوش تھی ہمارے پریوار میں ایک شکشہ تھی لگ بگ 35 سال گھروں میں پہلی میٹرگولیشن میں نے کی تھی تو دماغ میں ایک وچار تھا کہ پریوار میں شکشہ ہونی چاہیے شکشہ شکشہ کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کے بچوں کو اپنے میتروں کے بچوں کو میں نے سوچا کہ بیوانے ایدی سیر میں رہیں گے تو ہر طرح بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں مل پائیں گی اور ہم بچے کو وہیکل پہ بٹھا کر نہیں لے جا پائیں گے تو ہم نے خود ہی رہنا شروع کر دیا تاکہ جو اپنے ملنے والوں کو ریلیٹیوز کو اور سویدائیں ہیں اور ہمارے سے بھی آپ کے بچوں کو دے پائیں گے اسی وجہ سے ہم بیوانے میں رہنا شروع کیا اور یہاں پر اچھے گروزن کا ہمیں آسرواد ملا اور اچھے سنگتیاں ملی اچھی سنستاؤں کے گروزن ہمیں ان کے سمپرک میں آئے اور اچھا ہمارا یہاں سروزاتی بہائی چارہ ملیا تو ہمیں بڑا گروز اور ہمارے بچے ہر اکشتر میں ترقی کر رہے ہیں میں یہ بھی ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس پریوار میں کوئی ویکتی نہیں تھا 35 گروز کے اندر اچھے چالیس گروز میں کوئی میک پرسن نہیں تھا تو میں گھمن نہیں کر رہا لیکن مجھے گروز ضرور ہے کہ میں آج اس پریوار کے پر پہنچا ہوں اور میرے پریوار کے اندر ہی کم سے کم چار پانچ میمبر تو میرے گھر کے ہی لیکچر ہیں پریوار کے پر میں ہوں میرا جو گھر کا میمبر جو انسپیکٹر ہے ہمارے گھر والے جو آرمی میں بھی ہیں تو یہ کیا ہے یہ پربو کی کرپا اور ہم نے ان کو محنت کرنے کی سوچ بنائی تو یہ پربو کی کرپا ہے تو یہ یہ سہر میں آ کر کہ ایسا ہوا ایسا میں مانتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ ماہول ملیا اور ماہول ملنے سے آج ہم دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں آپ بچپن سے ہی شک بننا چاہتے تھے یا ایسا سنیوگ وش ہو گیا اس کے بارے میں بتائیے واسطوں میں میں شک سک بننا چاہتا تھا کارن کہ جب ہم نے میٹوکلیٹ کیا تو میں اس بات کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سمی ہمارے گاؤں میں تین چار جی بیٹی ٹی چار ہی تھے اور ہمارے خواب تھے کہ ہم نے اونچے سے اونچی شکش گرہن کرنی ہے تو یہ خواب ہم نے مند میں بنایا کیونکہ ایک بھاونہ تھی کہ میں شکشت ہوں گا میں شکشت ہو کر شکشت بنوں گا تو میں سبھی جو ملنے والے ہیں گھر کے بندے ہیں یا اور میتر گن ہیں یا اور ریستیدار ہیں یا سماج کے انہیں وقتی ہیں ان کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اس لئے میری پورن روب سے باونہ تھی کہ میں شکشت بنوں تاکہ میں بچوں کو آنے والی پیڈیوں کو دیشان نردیش دیش سرکار نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان پر پورا جور لگا رکھا ہے ہمارے درشک اس بارے میں آپ کے وچار جان چاہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ بہت بڑی پریاس ہے ہمارے پردان منطری شری نردی موڈی جی نے بائیس جنوی دو ہزار پندرہ کو پانی پت کے اندر ایک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کی جاگرت ابھیان کو جاگرتی کی روپ میں سنچالت کیا یہ اسی دن سے ہی ویسے تو یہ پہلے سے چلتا رہا لیکن اس سرکار کا ہمارے ماننی مکھے منطری جی شری منور لال جی کھٹر بھی جو ہن اس کے اوپر پورن روپ سے زور دیے ہوئے ہیں کہ بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ اس ابھیان کو پورن روپ سے کاریان ویت کرو کیونکہ بیٹی جو ہے تین گھروں کو سوارتی ہے بیٹی یدی شکشت ہوگی تو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ سماج کے اندر تین پریواروں کا صدار ہوتا ہے بیٹی ماں باپ کے پریوار کو صدار تی ہے شکشت ہونے کے باوجود اپنی سسرال کے پریوار کو اور اپنے آنے والی جنرسل کو بیٹی ہو کرتی ہے صدار تی ہے اس لئے بیٹی کا سکشت ہونا بہت ضروری ہے اور سرکار کی بہت اونچی سوچ ہے یہ سرکار کا بہت سرانی قدم ہے اس کے ساتھ میں جیسے ہر وقتی چاہتا ہے ماں ہر وقتی چاہتا ہے ماں ہونی چاہیے بہو ہونی چاہیے بیٹی کیوں نہیں چاہیے تو یہ سرکار کی بہت بڑی بڑیا پلاننگ ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی بچانے کے لئے اس کی ماں کا کرتو بنتا ہے سماز کا کرتو بنتا ہے کہ بیٹی کو کوک میں جیویت رکھنا چاہیے اور اس کے بعد آگے اس کی ہر اکشتر میں مدد کرنی چاہیے اور آگے بھویسے میں اس کو بڑیا سے بڑیا شکشہ دینی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کے سماز کی پرتیش چت مہیلہ اور مارک نردی بن سکے شیلک رام جی شکشہ کے چھتر میں آپ نے ایک لمبا جیون جیا ہے کل ملا کر شکشہ جگت میں ٹیچنگ پروفیشن ایک ایسا نائس پروفیشن ہے کہ اس کے اندر ہم ہر اکشتر میں نیت اکشتر میں اور ساماج اکشتر میں سکھشہ کے اکشتر میں بائی چارے کے اکشتر میں ہر اکشتر میں ہم اپنے آپ کو سماز کو دیشان نردیش دینے میں اگرنی ہوتے ہیں جو بڑے گورانویت محسوس کرتے شیلک رام جی پردان منطری جی من کی بات کرتے ہیں اور ان سے ملیے کارکر میں ہم کرتے ہیں دل کی بات ہمارے درشک آپ کے دل کی بات جان چاہتے ہیں ہماری اچھا یہ ہے اب ایسا یگ ہے بھوٹک بات کا یگ آ چکیا ہے ہم نے بہت بات کی بات کو دور رکھ کر کے پیرینٹس کا کرتب یہ بنتا ہے ہم جب بھی کبھی کسی میٹنگ میں بھائی چارے کے میٹنگ میں اور کسی پرکار کے سمودھائے کے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور لوگ سیوہ ٹریسٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں یا پیرینٹس کوم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھ شت کرو جب تک آپ کے پریوار میں سکھ نہیں ہوگی اور لڑکے اور لڑکیاں سکھ نہیں ہوگے تو سماز کا کلیان نہیں ہو سکتا اور بچوں کی اونچی سوچ نہیں بن سکتی کیونکہ اے سکھ شت وقتی زیادہ نقصان کر پیس آتا ہے تو ہماری میرے من کی بات یہ ہے کہ سماز کے پرتیک وقتی کا پرتیک پیرینٹس کا پرتیک ٹیچر کا کرتب بنتا ہے کہ جہاں بھی وہ رہتے ہیں وہ یہ ایک سوچ بنائیں وہ ایک دشان نردیش دیں سماز کو کہ ہر چاہے کسی بھی سرینی کا بچہ ہو تو یہ میری اپنی سوچ شیلک رام جی آپ نے اپنے وچار ہمارے درشکوں کے سامنے رکھے اپنا سمیہ دیا اس کے لئے ہم آپ کے بہت بہت آواری ہیں دھنیواد دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ تھے راج شکسک پروسکار سے سمانیت شری شیلک رام ہم آپ کے سامنے ہوں گے ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ جے ہند